اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے وکار آمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وکار آمد سپیچز امید کرتا ہوں تمام دوست خرید سے ہوں گے آج ہم حاضر ہوئے ہیں ایک نئی حدیث کے ساتھ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ مجھے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی خصوصی طور پر تاقید فرمائی ہر ماہ تین روزے رکھنے کی اور چاس کی دو رکھتوں کی اور اس بات کی کہ میں وطر پڑھ لوں سونے سے پہلے اس حدیث مبارکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تین ایسی چیزوں کی تاقید فرمائی ہے جو کہ شریع طور پر فرض یا واجب تو نہیں ہے البتہ استحباب کا درجہ ہے لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید فرمائی ہے تو اس لئے امت کو اس پر عمل کرنا چاہیے جو کہ فیدہ سے خالی نہیں ہے پہلی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ ہر ماہ تین روزے رکھنے کی جو کمری مہینے کے اعتبار سے تیرہ چودہ اور پندرہ کی تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان ایام کے اندر روزے رکھتے تھے جن کو ایامیں بیج کہا جاتا ہے یاد رکھیں کہ یہ روزے فرض یا واجب تو نہیں ہے البتہ مستحب ہیں لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقییر فرمائی ہے اس لئے رکھنے چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نفلی روزے ہیں اس لئے بھی رکھنے چاہیے کیونکہ قیامت والدین جو فرض اور واجب اعمال کے اندر کو تاہی ہوگی وہ ان نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی تو ہم کمزور ہیں ہمارے اعمال کی ادائیگی کمزور ہے تو خدا نہ خواستہ اگر قیامت کے دن ہمارے اعمال کے اندر کمی نظر آتی ہے تو امید ہے کہ ان نوافل کے ذریعے وہ پوری کر دی جائے اور دوسری بات جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقییر فرمائی وہ یہ ہے کہ چارس کی دو رکھتیں پڑھنا یہ بھی ایک نفل نماز ہے جو دن چڑے پڑھی جاتی ہے دن کا تقریباً چوتھائی حصہ جس وقت گزر جائے اور سایہ قدر بلند ہو جائے تو اس وقت یہ نماز پڑھی جاتی ہے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چار رکھتیں چارس کی پڑھا کرتے تھے اور فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آٹھ رکھات بھی ادا کی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی چاہیے کہ حضور کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے ان رکعات کا احتمام کیا جائے اور تیسری بات جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تقید فرمائی وہ یہ ہے عشاء کی نماز کے بعد جو وطر ہیں ان کو سونے سے پہلے ادا کرنا عشاء کی نماز اور ان وطروں کا وقت اگرچہ عشاء کے وقت سے لے کر صبح تک ہے لیکن اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کو خود پر یقین نہ ہو کہ وہ صبح کے وقت اٹھ کر یہ وطر پڑھ سکے گا تو شخص کو چاہیے کہ وہ شخص سونے سے پہلے وطر ادا کر کے پڑھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تو عشاء کے بعد پڑھ لیتے کبھی نصف لیل میں پڑھتے اور کبھی رات کے آخری پہر میں پڑھتے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے ایک بات اور ایک سوال ذہن کے اندر آ سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حریرہ کو اس بات کی تاقید کیوں فرمائی کہ وطر سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث کے طالب تھے اور سارا دن احادیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے اور رات کو ان احادیث مبارکہ کو یاد کرتے اور یاد کرتے وقت رات کا کافی حصہ گزر جاتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو دیکھتے ہوئے حضرت ابو حریرہ کو ارشاد فرمایا کہ آپ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو کیونکہ رات کو دیر تک پڑھنے کی وجہ سے صبح آنکھ کا جلدی کھل جانا یہ قدر مشکل تھا تو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقید اس لئے فرمائی تاکہ سوے رہنے کی وجہ سے ان کے وطر قضا نہ ہو جائیں اس حدیث کے زیل میں جو آج کے دور کے طلبہ ہیں جو طالب العلم ہیں حدیث مبارکہ کا علم حاصل کر رہے ہیں ان کے لئے بھی یہی حکم ہے کہ وہ عشاق کے وطر سونے سے پہلے پڑھ لیا کریں اور کوشش کر لیا کریں کہ جو تحجد کے نوافل ہیں وہ بھی سونے سے پہلے ادا کر لیا کریں یہ ان حضرات کو خصوصی طور پر اسسناح حاصل ہے حصول علم کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق اطافر میں وَمَا عَلِيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ